مردان کے بینک روڈ پوڈ سٹریٹ پہ کھڑا ہوں اور یہاں کی سب سے زیادہ جو مشہور چیز ہے یہ چپلی کباب ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ ٹیسٹ کرنے آیا ہوں اور یہاں کی جو لوکل پبلک ہے اس کو بہت پسند کرتی ہے اور ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنا رش لگا ہے اور کھانے کا ٹائم ہے اور بارج بھی ہو رہی ہے بہت پیارا موسم ہے تو چلتے ہیں اور ریٹ شیٹ بھی دیکھتے ہیں ان کے کیا ہے اور کیسا ہوتا ہے ٹیسٹ میں وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں اور الہاج عبدالجلیل کے چپلی کباب چپلی کباب آ چکی ہے اور میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں اور آپ کو بھی دیکھاتا ہوں یہ جو اگر یہاں توڑ کے رکھائیں بہت گرم ہے موہ نکلتے پہ بھی آپ محسوس کر رہے ہیں بہت ہی نرم اور ابھی کھا کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ نورملی یہاں نان کے ساتھ چپلی کباب دی جاتی ہے یہ نان کے ساتھ کھا رہے ہیں اور چٹنی سے بغیر کھا رہے ہیں اور بلکل بھی چٹنی محسوس نہیں رہی کہ اس کی ضرورت ہے اور بہترین مزا ہے اس کا مجھے نان کے ساتھ کھا گے آپ نے دے گا بہت اچھا ہے اب صرف اگر اسی نور کا چپلی کباب کھا گے دے گے اور پھر ٹیسٹ کر جو بتاتے ہیں آپ کو بہت بہت اعلا تو بھئی یہاں کی چپلی کباب خالی مردان بینک روڈ کی اور یہاں پہ بہت پرانے یہ بیٹھے ہیں اور یہاں کی بہت لذیظ چپلی کباب ہوتی ہے مطلب کہ کھاتے ہی آپ کے موہ میں بھل جاتی ہیں اس میں کوئنٹیٹی ٹیماتر اور پیاس کی تب سے زیادہ ہوتی ہے بیٹھنے کا سین یہ ہے کہ جہاں آپ کو سینٹ ملے آپ بیٹھ جائیں کیونکہ یہاں پہ رج بہت ہوتا ہے اور کولڈرنگ کا کوئی سینٹ نہیں ہے کولڈرنگ اگر لانی ہے تو خود لے کریں پانی وغیرہ خود اگر مینرل وارٹر لانی ہے مرنہ یہ پانی سرف کرتے ہیں اور ٹیبل پہ آپ کو چپلی کباب اور نان کے ساتھ یہ سرف کرتے ہیں دوسری چیز اس کے جو ریٹ ہے یہ پاؤ کا جو ہے وہ ایک سو بیس اوپے پاؤ ہے ایک پاؤ میں ایک بندے کا پیٹ کھل ہو جاتا ہے مطلب تو مردان آئے اور مردان کی یہاں کی حاجی عبدال جلیل صاحب کی چپلی کباب نہیں کھائی تو بھائی سفر جو ہے ادھورہ رہے ہیں تو جس نے بھی یہ چپلی کباب ٹیسٹ کی بھی ہے وہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میں واقعیتاً تحریف صحیح کر رہا ہوں یا ہے وہی کر رہا ہوں تو کومنٹ کر کے ضرور اپنا فیڈبیک دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا آپ دیجئے اجازت اللہ حافظ